بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم جماعت پنجم اردو قائد انشاء کا صفحہ نمبر چوبیس پڑھیں گے جس کا عنوان اسم صفت و مصوف اور زیلی عنوان سارگرمی ہمارے آج کے مقاصد یہ ہیں آپ صفت اور مصوف الگ الگ کولم میں لکھ سکیں گے مصوف کے ساتھ صفت اور صفت کے ساتھ مصوف لکھ سکیں گے آپ مجھے بتائیے اسم صفت سے کیا مراد ہے؟ جی وہ اسم جس سے کسی دوسرے اسم کی اچھائی یا برائی ظاہر ہو اسم صفت کہلاتا ہے اسم مصوف کسے کہتے ہیں؟ جی شاپاش وہ اسم جس کی اچھائی یا برائی ظاہر ہو اسم مصوف کہلاتا ہے مہنتی لوگ میں لوگ کیاں ہیں؟ بہت خوب مہنتی لوگ میں لوگ اسم مصوف ہے آئیے اب ہم اردو قوائدو انشاء کا صفحہ نمبر چوبیس کی سرگرمی نمبر دو حل کرتے ہیں صفت اور مصوف الگ الگ کولم میں لکھئے اور مزید پانچ صفت اور مصوف لکھئے پہلے ہم صفت اور مصوف الگ کر کے لکھتے ہیں پھر ہم مزید پانچ صفت اور مصوف لکھیں گے شریف آدمی شریف آدمی میں زفت کیا ہے؟ شاباش شریف اور مصوف آدمی بلندو بالا پہاڑ بلندو بالا پہاڑ میں اسم صفت کیا ہے؟ جی زبردست بلندو بالا اور مصوف پہاڑ ہوادار کمرہ ہوادار کمرہ میں ہوادار اس صفت ہے اور کمرہ مصوف روشن صوب روشن صوب میں صوب کیا ہے؟ زبردست روشن صیفت ہے اور صوب مصوف تاریخ رہداری تاریخ رہداری کا مطلب ہے ہندیرہ راستہ اس میں اسم صفت کونسا ہے؟ زبردست تاریخ اور رہداری مصوف آئیے اب ہم مزید پانچ صفت اور مصوف لکھتے ہیں عظیم قائد شاندار امارت سرسبس باگ سوکھے پتے مہنتی لڑکا اب آپ مجھے بتائیے روشن صوب میں مصوف کیا ہے؟ شاپاش صوب فرشناس قائد کی روش سے کیا ہے؟ بہت خوب اسم صفت ہے گھر کا کام صفہ نمبر چوبیس سارگنمی نمبر تین کی واشک کریں ہمارا آج کا کام مکمل ہوا اپنا خیال رکھئے اور اپنے گھروں میں رہئے اللہ حافظ جسین سوکر اگر برای اگر برای سوکر بروشیخ